دیکھئے کس طرح سے یہ لٹو ایک پکڈنڈی پہ چل رہا ہے ایک الیمونیم کی شیٹ ہے یہ اور اس میں یہ چمبکی لٹو ہے جو بار بار اسی پت اسی پکڈنڈی پہ چل رہا ہے اس کا نام ہے چمبکی لٹو اس کو بنانے کے لیے آپ کو الیمونیم کی شیٹ ایک ٹیبل ٹینس کی گیند اس طرح کے رنگ مینگنٹ اور ایک سائیکل سپوک چاہیے ہوگی دیکھئے یہ چمبک جو ہے سائیکل سپوک پہ چپک جاتا ہے اس کا رنگ مینگنٹ ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی چمبک ہو سکتا ہے اس کے بعد میں جو ٹیبل ٹینس کی پلاسٹک کی چھوٹی سی گیند کو آپ دو بھاگوں میں کٹ لیجئے یہ اس کے دو حصے ہوگئے اب یہ جو آدھا گولا ہے اس کے پیندے میں آپ تھوڑا سا فیوی بانڈ لگائیے یہ ربر کا گوند ہے اور اس میں آپ چمبک کو چپکا دیجئے اس چمبک کا رنگ ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی چھوٹا چمبک چلے گا اور اس کے بعد میں اس کی کنار کے اوپر تھوڑا سا ربر کا گوند لگائیے اور سجانے کے لیے اس پر ایک رنگین کاغذ کی چکری نیوٹنس جس ڈسک جیسے چپکا دیجئے اس سے جب لٹو گھومے گا تو زیادہ خوبصورت نظر آئے گا اب یہ دیکھیں یہ سائیکل کی ایک سپوک ہے تیلی ہے اور چمبک اس پر چپک جاتا ہے اور جیسے ہی آپ تیلی کو تھوڑا سا نیچے لچائیں گے ویسے یہ گول گول گھومتا ہوا یہ لٹو تیلی پہ بائد آئے بائد آئے جائے گا دیکھنے میں بے حد آ کر شک لگے گا اب نیا پریوک کریں گے اب یہ دیکھیں یہ سٹیل کا تار ہے بائنڈنگ وائر اور چمبک اس سے چپک جاتا ہے اب آپ ایک الیمونیم کی پتلی شیٹ لیں اور اس پہ سٹیل کا تار کو کئی جگہ پر سکوچ ٹیپ سے چپکا دیں اور یہ پگڈنڈی ایسی ہو کہ تھوڑی سی چوڑی ہو ایک دم شارپ اس میں مول نہ ہوں اب یہ دیکھیں چمبک تو الیمونیم سے چپکے گا نہیں پر سٹیل کے تار سے ضرور چپک جائے گا اور اس کے الٹی اور ہم نے اس پت کو پین سے بنا دیا ہے اب یہ دیکھیں آپ لٹو کو اگر اس پت پہ رکھیں گے تو وہ سٹیل کے تار سے چپک جائے گا اور تھوڑا سا الیمونیم شیٹ کو لچانے پر لٹو گول گول پگڈنڈی پہ ناشتاوا آگے بڑھے گا آپ چاہیں تو دو لٹو رکھ سکتے ہیں اور اس سے گھنٹوں کھیل سکتے ہیں یہ بے خد مزیدار کھیل ہے اس کو بنانا بھی بے خد سرل ہے صرف ایک چمبک الیمونیم کی شیٹ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں اس کھلونے سے کھیلنے کا بہت مزہ لے رہی ہیں موسیقی